یہ دیکھیں سر بہت اچھا ہے ابھی یہ کیا ہے نوٹ بھی اصلی ہے یہ دیکھیں سر یہ تھوڑا سا نارمل ہے جو آپ کو پہلے وائٹ والا دکھایا ہے نا وہ مہنگ ہے لیکن کپڑا کمال ہے ارے بھائی ہم غریب تھوڑیاں جو سستے کپڑے لیں گے ہمیں تو یہ مہنگے والا کپڑا چاہیے ٹھیک ہے سر کسنے سوٹ چاہیے آپ کو لائے میں کٹ دیتا ہوں نہیں نہیں بھائی کٹنے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ پورا تھان خرید لیتے ہیں بتاؤ کتنے پیسے ہیں اس کے ارے شہزادے اس تھان میں تو آٹھ سوٹ ہے آپ کیوں ایک ہی کلر کا لینا چاہتے ہیں اگر آپ نے زیادہ ہی کپڑے لینے ہے تو آپ کو میں اور کلر دکھا دیتا ہوں نہیں نہیں بھائی ہم یہ پورا تھان خرید لیتے ہیں اصل میں ہمارے گھر میں ہے شادی اور ہم آٹھ بھائی ہیں تو ہم ایک ہی کلر کے ڈرس پہن لیں گے کیا بولتا ہے انکل بس آپ اس تھان کے پیسے بتاؤ اصل میں یہ کپڑا تھوڑا سا مہنگ ہے آپ کو میں اسی چیز میں تھوڑا سستا دکھا دیتا ہوں مجھے یقین ہے کپڑے کی قیمت سے زیادہ تو اس پہ پیسے لگے ہوئے ہیں اور تھان دیکھ لیتے ہیں کیا پتا ان میں بھی پیسے لگے ہوں دکھا دیں دکھا دیں ابھیو وائٹ والا سستا کپڑا کدھر ہے کفن والا پڑچا اب تیری بار یہ ہاتھ کی صفحہ لکھا آ رہا ہوں لگتا ہے دیٹھ دو لاکھ رپی ہے یہ دیکھے سر کپڑا سیم ہے لیکن کم پیسوں میں اس میں نہیں ہے پیسے ارے بھائی نہیں لینے یہ سستے کپڑے آپ کو بولا بھی ہے اس کے پیسے بتاؤ یہ بیٹا دس ہزار رپے کا سوٹ ہے آٹھ سوٹ اسی ہزار رپے کے بنتے ہیں بہت مہنگا ہے یہ دیٹھ دو لاکھ رپی ہے اس کے اوپر بھی تو لگا ہوا ہے نا اب بھائی ساپ کچھ ریایت کرو ہمارے ساتھ ارے بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا مہنگے والا کپڑا ہے آپ سستے والا دیکھ لیں ایک تو یار اس کو تو دور کرو ہماری نظروں کے آگے سے ہم یہ ہی لیں گے پچاس ہزار رپے دیں گے آٹھ سوٹ کا نہیں بھائی ساپ اتنے میں ہم نہیں دے سکتے واپس کریں ہمارا کپڑا ارے بھائی رک تو جاؤ لے لیں گے یار تھوڑی ریعت تو بنتی ہے نا اچھا ساٹھ ہزار میں دے دو ارے بیٹا آخری بات کر رہا ہوں دینے والی ستر ہزار پہ میں لینے تو ٹھیک ہے نہیں تو آگیا آپ کی مرضی ہاں کیا بولتا ہے تو لیڑ دو لاکھ تو لگا ہوا ہے سستائے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ساپ ستر ہزار پہ میں یہ ہمارا ہوا شاپر دے دیں ٹھیک ہے لائیں یہ آٹھو سوٹ آپ کو مکاٹ کے الگ الگ کر دیتا ہوں نہیں نہیں بھائی ساپ ہم اپنے دردی سے کٹوا لیں گے ستر ہزار ٹھیک ہے بھائی ساپ اسمان بھائی ساپ کو شاپر میں کپڑے ڈال دیں اچھا ساپ لائیں میں آپ کو شاپر میں ڈال دوں نہیں نہیں بھائی ساپ ہم ایسے ہی لے کے چلے جائیں گے شاپر کی ضرورت نہیں ہے چلو ارے بھائی ساپ رکو آپ پیسے کیسے لے کے جائیں گے یہ ہماری دکان کی بدنامی ہے آپ کو بھی شاپر میں ڈال دیتے ہیں ٹینچنل لیں آپ یہ کپڑے آپ کی امانت ہیں بس شاپر میں ڈال دو یہ لے صاحب اور بیٹا جین کپڑوں کی واپس ہی نہیں ہوگی ہم بے وکوس ہاں جو واپس دینے آئیں گے شادی میں پہننے ہیں ہم نے واہ استاد واہ چل چل جلدی چل اب آج دے دو لاکھ کی دھاڑی لگ گئی ہے کپڑے نہیں بکرے تھے اس طرح بیچتے ہیں کپڑے کھا ہم پہ لگ جا پکڑ جلدی سے نوڈ نکالیں ہیں اب پیسے کدھر گئے سالت چونہ لگ گیا ہمیں اس لئے تو بھدہ کہہ رہا تھا واپس نہیں لین گے اییییی ویگ Player